السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے بڑھتے ہم آج اپنے موضوع کی طرف راہ عشق بیٹی پارٹو ایک فریادی نے آگے بڑھ کر سلطان کی حدمت میں اپنی ارضی پیش کی اس پر حکم صادر ہوا ارضی نویس نے کلم بند کر لیا پھر آگے بڑھے پھر ارضی پیش ہوئی حکم صادر ہوا اور کلم بند کر لیا یہ سلسلہ مسجد کے آخری ذہنے تک چلتا رہا یہاں تک کہ سب کے آخر میں ایک نہائیت خوبصورت شہزادہ سر پہ کمخواب کی دستار لپیٹے ہوئے کھڑا تھا جیسے ہی سلطان نے اس کے قلی پہنچے اور وہ اپنی ارضی لیے آگے بڑھا سلطان نے جو ہی اس کی طرف نگاہ اٹھائی بارے حیاس اس کی پلکیں چھک جئیں ایک روشن ضمیر بادشاہ کو حقیقت تک پہنچنے میں ایک لمحے کی تاہیر نہیں ہوئی نکیب کو حکم دیا اس نوجوان کو دیوان خاص میں بے رسم نے پیش کر دیا جائے شہنشاہ کی سواری آگے بڑھی اور نکیبوں کے ہمراہ نوجوان محل کی طرف چل پڑا غازی مہیدین اور انگزیب آلمگیر جیسے ہی اپنے دیوان خاص میں تخت شاہی پر پروکش ہوئے نکیب نے اس نوجوان کو فوراں پیش کیا سلطان نے اپنی نظر نیچی کرتے ہو حکم صادر فرمایا کہ دربار فوراں خالی کر دیا جائے جب سارا دربار خالی ہو گیا تو سلطان نے اپنے شاہی دوشالہ نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا سلطان نے اپنے شاہی دوشالہ اتارا اور نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا بیٹی 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 لو دستار اتارو یہ چادر اڑ لو بیٹی لو دستار اتارو یہ چادر اڑ لو ایک عورت کو اجنبی مردوں کے سامنے بے نقاب نہیں رہنا چاہیے یہ الفاظ سن کر نوجوان پر سکتے کی حل تاری ہو گئی پھر سلطان نے کہا اپنا راز مت چھپاؤ میں تمہاری فریاد سننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں مت چھپاؤ جو تم فریاد لے کے آئے ہو جو تم فریاد تمہاری فریاد ہے میں سننا چاہتا ہوں اور میں سننے کے لیے ہی ہاں بیٹھا ہوں بات اب زبط سے باہر ہو گئی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی سر اور چہرے کو چادر سے چھپاتے ہوئے بڑی مشکل سے یہ الفاظ اس کے موں سے نکل سکے دیالو مہراج میں اس وقت خوشی سے پھولے نہیں سما رہی کہ اس وقت جہاں پناہ نے مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا ہے میں اس وقت خوشی سے پھولے نہیں سما رہی کہ اس وقت جہاں پناہ نے مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا ہے لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں ایک برہمن ذات لڑکی ہوں لڑکی نے شنٹیلہ نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ کو معلوم نہیں آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں برہمن ذات ہوں میں مسلمان نہیں ہوں سلطان نے جواب دیا جب تو اور بھی تمہاری دل جوئی میرے لیے ضرور ضروری ہو گئی ہے تاکہ یہ بیٹ تم پر کھل جائے کہ اسلام اپنے فرما رواوں کو کتنا فراغ دلی سے قبول کرتا ہے اور جن قوموں کا ذمہ وہ لیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کا سلوک کتنا حیرت انگیز اور طوب پرور ہوتا ہے اس لیے کہ یہ جاننے کے بعد بھی تم ایک برہمن ذاتی ہو میرا جذبہ شکت پھر تمہیں بیٹی کے ساتھ دوبارہ مخاطب کرتا ہے میں جانتا تھا کہ آپ برہمن ذاتی ہو لیکن بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے کسی اس میں مذہب کا کوئی تفریق نہیں ہوتی بیٹی مسلمان کی ہو بیٹی برہمن کی ہو بیٹی بیٹی ہی ہوگی کیونکہ ہمارے اسلام میں ہمارے پیارے نبی احمد مجتبا جنبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب خاتم تائی کی بیٹی کو جنگ کے موقع پر قیدی عورتوں کی صورت میں لائے گیا تو وہ سر اس کا سر ڈھانپا ہوا نہیں تھا تو تاجدارِ کائنات جب حیمہ سے باہر تشریف لائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چادرِ مبارک اتار کر دے دی اس کے سر پر دو شہاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآجمہین نے ارج کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کافر کی بیٹی ہے اس نے کلمہ نہیں پڑا اس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑا تو فخرِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی تو ہے نا بیٹی تو ہے نا بیٹی تو ہے نا بیٹیوں میں کوئی تفریق نہیں ہوتی جس کی بھی ہو بیٹی ہیں سب کی سانجی ہوتی ہیں سلطان نے بڑے فخری آنلاس میں کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم برحمت زادی ہو لیکن بیٹی تو ہو نا بیٹی ہیں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں ایک برحمت زادی جب یہ سنا نا سلطان اس یہ بات جاننے کے باوجود بھی مجھے بیٹی کہہ کے بولایا ہے وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی یہ جواب سن کر حیرت و مسرک کی عطا سمندر میں ڈوب گئی سلطان کا اشارہ پا کر اب اس نے اپنی دردناک کہانی کو سنانا شروع کیا سماعت کے دوران سلطان کا حال قابل دید تھا جو بات وہ سنانے آئی تھی جو اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا بنارس میں وہ دلی سنانے آئی تھی جو اس کے لئے رشتہ آیا تھا کتوال کا وہ ساری دردناک کہانی وہ سلطان کو سنا رہی تھی سماعت کے دوران سلطان کا حال قابل دید تھا ایک رنگ آتا تھا ایک رنگ جاتا تھا کبھی پلکیں بھیگ جاتی کبھی فرتے غم سے چہرہ سرخ ہو جاتا اسی حالم ازتراب میں کہانی تمام ہوئی جب وہ اپنا بیان ختم کر چکی تو سلطان نے اپنا حکم سنایا ایک مہینے کی محلت میں اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں تم فوراں اپنے گھر واپس لوڑ جاؤ اور اپنے والدین سے کہہ دو کہ وہ فوراں تمہاری ڈولی کا انتظام کریں یہ حکم سن کر شہدی اللہ کے ارمانوں کا خون ہو گیا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہ چادر کے کونے میں اپنی آنکھوں کا آنسو جذب کرتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہو گئی نکیبوں کا حجوم دیوان خاص کے باہر کھڑا تھا ہاتھوں ہاتھ اسے قلعہ محلت تک پہنچا دیا سیدھا وہ سرائے پہنچی اپنا گھوڑا لیا اور بنارس کی طرف روانہ ہو گئی راستے بر ناکامی کی چوٹ اسے ستاتی رہی بار بار وہ یہ سوچتی رہی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا بار بار اسے یہ جیس پریشان کرتی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا یہ انصاف کا تقاضی نہیں تھا میں اپنی رودات سنانے گئی تھی میں اپنے داستانِ غم سنانے گئی تھی میرے ساتھ جو جزلک ہو رہا تھا میں تو اس کی اضالے کے لئے گئی تھی بادشاہ نے اتنے پیار سے میری کہانے سن کے اس کا کوئی ازالہ نہیں کیا میری کوئی شنوائی نہیں ہوئی میری فریاد یہاں بھی نہیں سنی گئی وہ بار بار یہ سوچتی تھی روتی تھی بار بار اس کے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ بادشاہ نے میرے ساتھ انسان نہیں گیا پھر اسے خیال آتا کہ بادشاہ کی موں سے بیٹی کا خطاب معمول جیس نہیں ہے وہ ضرور اس کا حق ادا کریں گے ایک بات جو اس کے لئے اتمنان بخشتی وہ بس یہی تھی کہ بادشاہ نے اس کو بیٹی کہہ کر بلایا تھا ماں باپ نہایت بیتابی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے جیسے ہی اس کے گھوڑے کی ٹاپ کی آواز کانوں میں آئی ماں خوشی سے چیخ اٹھی شنگتیلہ آگئی بیٹی کو بحیر و آفیت دیکھ کر ماں باپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی انہیں یقین تھا کہ شنگتیلہ کا یہ گمنام سفر کچھ نہ کچھ ضرور رنگ لائے گا رات کے وقت ماں نے شنگتیلہ کے سر پر ہاتھ پھیتے ہوئے دریافت کیا بیٹی تو اتنے دن کہاں تھی اب تو بتا دے کہ مہم سر انجام دے کر لوٹی ہے مدت مکررہ میں اب دو ہی روز کا وقفہ رہ گیا ہے معلوم نہیں لوگوں کا کیا انجام ہوگا ہم لوگ کیا کریں گے ہمارے پاس صرف دو روز رہ گئے ہیں ماں کی آواز میں اتنی دردناک مایوسی تھی کہ شنگتیلہ کا دل بھارایا ناکامی کی چوت ابر آئی بے اختیار رونے لگی ماں نے فرت محبت میں بیٹی کو سینے سے لگایا تھوڑی دیر بعد سنگتیلہ نے تھنڈی آہ برتے ہوئے کہا میں دل لی گئی تھی شہنشاہ کے حضور اپنی فریاد پیش کی ایک نفسوس وہاں بھی میری فریاد رائے گن گئی انہوں نے حکم دیا کہ ڈولی سجا کر کوتوال کے دروازے تک پہنچا دیا جائے میں اس کے حکم کی تعمیل ضرور کروں گی چاہے میری جان چلی جائے کیونکہ شہنشاہ نے مجھے اپنی بیٹی کہا ہے شہنشاہ نے مجھے اپنی بیٹی کہا ہے ماں شہنشاہ نے مجھے اپنی بیٹی کہا ہے ایک برہمنزادی اپنے باپ کا حکم نہیں ٹال سکتی شنگتیلہ کی بات ابھی ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ گھر میں کوہرام مچ گیا ماں باپ نے لاکھ سمجھایا مگر وہ اپنے زد پر اڑی رہی تیسرے دن سپانیوں کی فازت میں شنگتیلہ کا ڈولہ تیار ہو گیا زندہارے گشی پر گشی آنے لگی سارے محلے پر کوتوال کے مظالم کی ایک بھیانک دشت تاری ہو گئی بڑا کوتوال آج ہشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا ایک ملکہ حسن آج اس کے گھر کی دلہن بن کر آ رہی تھی بالوں میں خضاب آنکھوں میں سرما لگائے سر سے پا تک چھبیلہ بنا ہوا تھا جیسے بڑھاپے میں اہد شواب پلٹ کر آ گیا ہو شنگتیلہ کے ڈولہ لے کر ارد گرد شہر کے بیکاریوں کا حجوم اکٹھا ہو گیا اور انہیں پیسے لٹائے جا رہے تھے ساری را گزر پر تماشائیوں کے تھٹھ لگے ہوئے تھے کوتوال کے کہر کے آگے کوئی چونچ را نہیں کر سکتا تھا سارا شہر تماشائی بنا ہوا تھا اب شنگتیلہ کا ڈولہ کوتوالے کے قریب ہی پہنچ رہا تھا ایک سپاہی نے دور لگا کر کوتوال کو اطلاع دی سرکار دولی بہت گریب آگئی ہے بس چند قدم کے فاصلے پر ہے کوتوال نے اینے کھڑی موچے پر ہاتھ پیرتے ہوئے کہا ڈولی اس وقت دروازے پر نہ لائی جائے جب تک میں اپنے ہاتھوں سے خیرات تقسیم نہ کر لوں انتظار کیے جائے میں خود گھر سے باہر نکلوں گا میں اپنے ہاتھوں سے سارے مسکینوں فقیروں کو اکٹھا کرو میں اپنے ہاتھوں سے خیرات تقسیم کروں گا اس وقت تک ڈولی گھر کے باہر نہ لائی جائے جب تک میں خیرات تقسیم اپنے ہاتھوں سے نہ کر لوں اب ڈولی دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی کہ کوتوال شہانہ تسکو احتشام کے ساتھ باہر نکلا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بے دریگ پیسے لٹانے لگا بنارس کے بیکاریوں میں ایک لوٹ مچ گئی مبارک سلامت مبارک سلامت کے شور میں کوتوال کا حق بنانا گرور انگڑائی لے کر جاگ اٹھا جیسے ہی وہ پیسے لٹا کر ڈولے کی طرح بڑھنا چاہتا تھا ایک بڑے فقیر نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا سرکار آپ کا اقبال سلامت مجھے بھی کچھ بخش دیں کوتوال پیسے لٹا رہا تھا وہ فقیروں کو پیسے دے رہا تھا اچانک اس کے سامنے ایک بڑا فقیر آیا اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور کوتوال سے محاطق ہو کر کہا حضور آپ سلامت رہیں آپ کا اقبال بلند ہو کچھ مجھے بھی اطا کر دیں کوتوال نے تیور بدل کر جواب دیا زمین پر گریوے پیسے تجھے نظر نہیں آتے اٹھا لیں اٹھا لیں انہی سے تیرا دامن بھر جائے گا بڑے نے پھر خوش آمت کرتے ہو اسرار کیا نہیں سرکار زمین پر گریوے پیسے میں نہیں لوں گا میں تو یہ ارمان لے کر آیا ہوں کہ سرکار ہی کے مبارک خاتوں سے کچھ خیرات لوں گا یہ کہتے ہوئے پہم اسرار سے مجبور ہو کر کوتوال نے جنجراتے ہوئے کہا اچھا نہیں مانتا تو لے یہ کہتے ہوئے جو ہی اس نے پیسے دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا بوڑے فقیر نے اپنا میلہ کچھلہ لباس اتار کر پھینک دیا اب جو نظر اٹھی تو سامنے شہنشاہ اور انگزیب سلطان کھڑے تھے کوتوال نے نظر اٹھائی تو فقیر نے اپنا پرانا لباس اتارا جیسے ہی لباس اترا تو کوتوال نے جب دیکھا تو سامنے فقیر نہیں تھا بلکہ شہنشاہ سلطان اور انگزیب کھڑے تھے کوتوال خوف سے کانپنے لگا دہشت کے مارے سارے جسم کا خون سوک گیا چہرے پر شاہی چھا گئی بدھ کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا قصے سے کانپتا ہوا شہنشاہ سے کہا کیوں اوہ بے ننگ اسلام اسی کرتوت کے لیے تجھے یہاں بنارس بیجا تھا کیا میں نے اس کرتوت کے لیے تجھے بنارس بیجا تھا دن دہاڑے میری ریایہ کا خون کرتے ہوئے تجھے ذرا شرم نہیں آئی ایک خونناک کہر و ظلم کا یہ تماشا رچاتے ہوئے تجھے ایک مرتبہ بھی یہ خیال نہیں آیا کہ حق کے مقابلے میں اور انگزیب کی تلوار اپنے اور بیگانے کا کوئی امتیاز نہیں رکھتی کیا تجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ سارا ہندوستان اسلام کی پناہ میں ہے یہ سارا ہندوستان اسلام کی پناہ میں ہے کیا تم یہ جانتے نہیں تھے کہ سارے کا سارا ہندوستان اسلام کی پناہ میں ہے سارے کا سارا ہندوستان اسلام کی پناہ میں ہے یہاں کے قوام کی عزت و عبرو اور جان و مال کا تحفظ ایک مسلمان کا سب سے مقدس فریضہ ہے فرت غزب سے شہنشاہ اور انگزیب سلطان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا آنکھوں سے چنگاری پوٹ رہی تھی اور کوتوال کا خون سوکا جا رہا تھا سلطان غصے سے بول رہے تھے کوتوال کانپ رہا تھا کہ تو جانتا نہیں تھا کہ یہ میری ریایہ ہے اور میں اپنی ریایہ کے معاملے میں کبھی کوئی گنجائش نہیں دیتا تو ظلم کر رہا تھا کیا تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ سلطان اور انگزیب کو پتہ نہیں چلے گا ہر کسی کے جان و مال کی تحفظ ہماری ذمہ داری ہے اور بیٹیاں سب کسانجی ہوتی ہیں وہ برہمن کی بیٹی ہو یا مسلمان کی بیٹی 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 ہوتی ہے تجھے شرم نہیں آئی تیری عمر کیا ہے اور اس کی عمر کیا تم سارے شہر میں کون سا تم نے کہر مچایا ہوا ہے تم یہ بات کیوں بھول گئے کہ اسلام میں بیٹیاں رحمت بن کے آتی ہیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اپنی سابزادی تشریف لاتی تو تاجدارے کائنات کھڑے ہو جایا کرتے اور کھڑے ہو کر اپنی شہزادی کا استقبال کیا کرتے تھے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں بیٹیاں سب کی سانجی ہیں لفظ بیٹی کے لیے کوئی ہندو کوئی برہمن نہیں اس میں کوئی تمیز نہیں کی جائے گی بیٹی مسلمان کیوں تب بھی بیٹی ہے بیٹی ہندو کیوں تب بھی بیٹی ہے بیٹی برہمن کیوں تب بھی بیٹی ہے جونسہ مرضی مذہب ہو لیکن بیٹی ہے تو پھر وہ سب کی بیٹی ہے سلطان جلال سے بول رہے تھے کوتوال کا خون سوکا جا رہا تھا اسی درمیان میں دلی سے چلا ہوا فوجی دستہ آ پہنچا جو سلطان نے حکم دیا ہوا تھا کہ فلانٹ آئین پہ یہ دستہ پہنچ جائے تو وہ دستہ بنارس پہنچ گیا کوتوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شہنشاہ نے سپاہ سلار کو حکم دیا کہ اس سیاکار خطاکار کو فوراں کیپرے کردار تک پہنچا دو تاکہ دوسروں کے لیے اس کا انجام تماشا عبرت ہو اس کے دونوں پاؤں الگ الگ دو خونہار ہاتھیوں کی ٹانگوں سے بان دیے جائیں اور پوری قوت کے ساتھ ہاتھیوں کو مختلف سمت دڑایا جائے یہاں تک کہ زمین پر اکباد بخت کے ریزے ریزے بکھر جائیں شہنشاہ کی حکم کی تعمیل کے لیے فوجی دستہ فوراں حرکت میں آ گیا سارا بنارس شہنشاہ اورنگزیب سلطان کے اس آوازہ رحم و انصاف سے گونج رہا تھا شہنشاہ کی دانشوری ریایہ نمازی اور بلاغ قوت فیصلہ پر ہر شخص مبخوت ہو کے رہ گیا تھا شنگتیلہ کی ڈولی فتح کی مسررتوں میں لوٹتی ہوئی اپنے گھر کی طرف واپس جا رہی تھی بجلی کی طرح شہنشاہ اورنگزیب سلطان کے فیصلے کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی واقعہ کی اطلاع پاتے ہی شنگتیلہ کے ماں باپ خوشی سے پاگل ہو گئے شنگتیلہ اپنے گھر جیسے ہی پہنچی شہنشاہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے شہنشاہ وہاں سے نکلے برہمن کے گھر گئے پندت کے گھر گئے شنگتیلہ کے گھر خود گئے خود گئے شہنشاہ سلطان اورنگزیب آلمگیر خود گئے اور فرمایا شنگتیلہ سے فرمایا بیٹی پیاس کی شدت سے بہتاب ہوں سب سے پہلے مجھے پانی پلائے جائے میں اس دن سے پیاسا ہوں جس دن شنگتیلہ نے میرے حضور میں اپنی فریاد پیش کی تھی اس ہی دن میں نے اپنے اللہ سے اہد کر لیا تھا کہ جب تک میں ایک مظلوم برہمن کو اس کا انصاف نہ دلوالوں اپنے خلق کے نیجے سے پانی کے کترہ نہیں اتاروں گا شنگتیلہ نے دوشالے سے مو چھپاتے ہوئے تہچہاتے ہوئے کہا بھارت کے سوامی بھارت کے سوامی مجھے پورا یقین تھا کہ جسے آپ نے بیٹی کہا ہے جسے آپ نے بیٹی کہا ہے آپ اس کی لاج رکھنے ضرور آئیں گے آپ نے مجھے بیٹی کہا تھا اور مجھے پورا یقین تھا آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے تو آپ اس کی لاج رکھنے ضرور آئیں گے اپنی محبوب ریایہ کے ساتھ یہ ظلم آپ سے ہر جیز نہیں دیکھا جائے گا مجھے یقین تھا کہ ایک مسلمان شہنشاہ ہے وہ ضرور میری مدد کو آئیں گے انہوں نے مجھے بیٹی کہا ہے اور وہ اگر بیٹی کہتے ہیں سلطان کسی کو تو وہ اس بیٹی کا مطلب بھی جانتے ہیں وہ ضرور میری علاج رکھنے کے لیے آئیں گے اور یہ میرا پورا یقین تھا کیونکہ جب آپ نے مجھے پہلی دفعہ بیٹی کہا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے اس لیے میں نے اپنی زمین میں ایک چبوترہ پہلے ہی بنا دیا تھا تاکہ ہمارے شہنشاہ کو نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ تلاش نہ کرنی پڑے اسی چبوترے پر پانی اور جائے نماز کے انتظام ہے حضرت اورنگزیب نے پہلے وضو کر کے شکرانے کی دو رکت نماز ادا کی اس کے بعد کچھ تناول فرمایا اور پانی کے کچھ گھوٹ پی کر جو ہی واپس ہونا چاہتے تھے تو پندپ لالا رام ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے ارزکی جہاں پناہ جہاں پناہ جس جگہ کو آپ نے سجدوں سے پاک کر دیا ہے اب ہم اسے کسی دوسرے کام میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس لیے ہم اپنے دل کی اطاہ گرائی سے اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں شہنشاہ نے اس کے اعلان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک تانبے کے پتر پر یہ تحریر لکھ کر دے دی اس مسجد کے متولی ہمیشہ اسی خاندان کے رہیں گے اس مسجد کے متولی ہمیشہ اسی خاندان کے رہیں گے چنانچہ وہ مسجد آج بھی کنگا کے کنارے کھڑی ہے اور اس مسجد کا نام دھریرہ کی مسجد ہے آج بھی وہ مسجد موجود ہے آج بھی وہ ویسی کی ویسی آج بھی اسی خاندان کے شخص اس مسجد کا متولی ہے تو دوستو مسلمانوں کی یہی شان تھی مسلمانوں کی مسلمان کی یہی شان ہونے چاہیے مسلمان کے لیے سب کی بیٹییں ایک جیسی ہوں ہم اپنی روایات ہم اپنے رواج ہم اپنے اسلاف کی باتیں ہم اپنی شریعت ہم اپنے بزرگوں کی سیرت ہم اپنے نبی پاک کی شریعت سب بھول گئے مسلمانوں کو اب بھی یہی کام زیب دیتا ہے ایک مسلمان بیٹی سب کی سانجی ہوگی میں ہمیشہ کہہ دیوں ایک مسلمان کا کردار بتائے کہ وہ مسلمان ہے برہمن کی بیٹی کو یہ یقین تھا کہ اگر سلطان نے مجھے بیٹی کہا ہے تو وہ ضرور آئے گا اگر سلطان بیٹی کہے تو وہ اس کی لاج ضرور رکھتے ہیں اور اگر نبیوں کا سلطان بیٹی کہے تو وہ اس کی لاج کیوں نہ رکھیں تاجدار کائنات نے جب بھی آپ کے پاس کوئی آیا تاجدار کائنات ہمیشہ پھر یاد رسی فرماتے تھے ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے دشمن کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں رکھی ہیں یہ مسلمان کی شان ہی یہ تھی جو سلطان اورنگزیب نے کیا اور آج بھی مسلمانوں کو یہی کام زیب دیتا ہے یہی کام دینا چاہیے بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں بیٹی کسی کی بھی آپ کے سامنے آئے تو آپ کی نظریں جھک جانے چاہیے نظریں جھکا کے اس کو بیٹی کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرو یہ کرنے سے آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا آپ کے نبی آپ پہ راضی ہوں گے آپ کا رب راضی ہوگا اور تاریخ میں آپ کو اچھے اور سنہری لفظوں میں یاد رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اللہ تعالیٰ میری ڈاپ کے مشکلیں آسان فرمائے ہر نیک خاجات کو پورا فرمائے میری بات اچھی لگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ سسن میں جا کے کمنٹ کر کے بتایا کرو یہ بات آپ کو کیسی لگی زندگی رہی تو نیکس ٹڈیو میں بات ہوگی اللہ حافظ دعائیں دیتے رہیں دعائیں مل جائیں گی آسانی اب آٹھتے رہو آسانی واپس آ جائیں گی اللہ حافظ